ایک اتنے بڑا آدمی بات ہوئی آگی جس نے چالیس سال ملک کی خدمت کی ہے جس نے جنگیں لڑی ہیں جس نے انڈیا اسرائیل کو آنکھیں دکھائیں ہیں اور ڈرتا تھے واقعی سہبان کو ایسے فیصلے آپ مت کریں جس سے ہمارا بھی آپ سے اعتماد اڑی ہے جس سے اندر جتنے بھی انہیں انتشار پھیلے سیکورٹی داروں میں ٹھیک ہے اب ہم سلاب آتا ہے تو فوج آ رہی ہے کرفیوں لگتا ہے کوئی امن و مانستہ کام خراب ہوتا ہے تو فوج آ رہی ہے اور کوئی زلزلے آ جاتے ہیں کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے ذرہ سی بات ہو جی فوج آ رہی ہے ٹھیک ہے اور بھائی اگر سارا کچھ فوج ہی کر رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر اللہ اور نیچے فوج آئے بہت بری بات ہے کیونکہ وہ جنرل رہے ہیں وہ چیف آف آرمی ستاب رہے ہیں وہ بہت اچھے بننے ہیں وہ گریڈ بننے ہیں یہ ایسی ہو نہیں چکتا کہ وہ ہماری چیف بھی رہے ہیں چیف آف آرمی ستاب رہے ہیں اور وہ گریڈ آدمی ہیں وہ انہوں نے تین جنگیں نہیں ہیں ملک کی خاتروں نے بہت زیادہ کی ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے جنہی تو آسان بھئی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جنہی یہ بیان دیا وہ اتنا کابل مند ہے اس نے پھر بھی ایک ونٹی لیٹر پر لیٹے ہوئے اس نے کتنا چاہ بیان دیا کہ یہ میں عوام جو میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے جو میرے ساتھ خلوص کا اظہار کر رہی ہے تو یہ تخبہ اپنی کبر میں لے گا جاؤ گی یہ بہت بڑی بات ہے وہ جتنا بڑے ہے اس کی جتنا بڑا سین ہے مشرف صاحب بہت گرڑ بند ہے وہ چیف آف آرمی ستاب رہا ہے اس نے ملک کی خاطر بڑی جدوجہد کی ہے اس نے جنگ لڑی ہے اس نے بہت کچھ کی ہے یہ تو بہت غلط کی ہے اس نے یہ غدار نہیں یہ ملک کے وہ غدار ہے جو کہتا ہے وہ خود غدار ہے جو یہ کہہ رہے نا کہ مشرف صاحب غدار ہے وہ خود غدار ہے یہ ملک کے وہ غدار ہے انہوں نے سب انہوں نے کہنا رہی ہے تھا کہ پہلے پاکستان باگی بات بات نہیں مشرف صاحب ٹھیک تھے مشرف صاحب بہت ٹھیک تھے بہت گریڑ بننا ہے عدالت کا یہ فیصلہ کرتا ہے یہ تو چیف آف آرمی ستاب ہے نا تو میرا جو میں اب مجھ سے اگر آپ پوچھیں میں اپنے زمین کے اگر بات بتاؤں تو آرمی کا ایک سپاہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی پاڑ ہے اس کے وجہ ہی ہمارا قیمتی سرمہ ہے ان کی وجہ سے ہم رات کو نیند سکون سے سوتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کان سوتے ہیں ہمارے لئے مسائل ہوتے ہیں وہ ہماری آرمی ماشاءاللہ بہت آگے ہیں اللہ اس کو اور ترکی دے اللہ اس کو دن دونی رات چونی احمد دے کہ یہ باتروں پر کھڑے ہو کر رات کو دن کو یہ ڈپٹی کے رات دن ڈپٹی کر دیں اس کے بعد جنہیں کی بڑی احمد ہے پھر ہماری سکوٹی ٹیڈ ہے ماشاءاللہ الحمدلہ ہمارا ملک کی آرمی کی سکوٹی ہے وہ بہت اچھی ہے ہم خوش ہیں ہم مطمئن ہیں میرا وہی رد عمل ہوگا جو ہماری پاک آرمی کا ہے اس طرح میجر جرنل آسو خفور صاحب نے فوراں اپنی پریس کانفر بلائی نا اس نے کہا جو جج ساہبان نے جو تفصیلی فیصلہ نہیں دیتنا صرف ہیڈ لائن دی تھی نا تو ہمیں تھوڑے سے خچات ہوئے تھے کہ یا شاید یہ کوئی جذباتی فیصلہ ہے یا یہ کوئی تنقیدی فیصلہ ہے یا یہ ون ٹارگیڈ یا ون سائیڈڈ ہے اور یہ جو مکمل جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے نا تو یہ فوج کے یا عوام کے باقی تحفظات بلکل یہی تھے جو خچات تھے نا وہ یہی تھے کہ یہ ون سائیڈڈ کام ہو رہا ہے اب یہ جو تفصیلی فیصلہ بھی آیا ہے تو تین جججز میں سے میرے خیال ایک کاکل کام کر گئے ہیں ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ کوئی شہور والا ہوگا سیانہ ہوگا باقی دونوں جججزوں بھی ہمیں پیار ہے پر ہمارے پرائم منسٹر نے بھی یہی بولا ہے کہ جو جس جججز نے یا جو جاج تھا نا ٹھیک ہے شریعت کو اٹھگا جس نے یہ فیصلہ کیا ہے نا کہ اگر مشارف صاحب فود بھی ہو جائے ان کو پھر فانسی لگاؤ پھر ڈی چوک پہ لٹکاؤ یہ تو پھر فوج والی بات ہے میجر جنرل آصف غفور والی کہ یہ تو کسی انسانیت میں بھی یہ نہیں آتا یہ کسی مذہب میں بھی نہیں آتا یہ تو کوئی انتقامی کروائی کر رہے ہیں نا یہ کس کو کر رہے ہیں جو بادرے پہ کھڑا فوجی اس کا دل نہیں دکھا ہوگا جو سیکورٹی دارے ہیں جس میں فوج بھی ہے رینجرز بھی ہیں اور ایف سی کے اہلکار ہیں جتنے بھی ہیں ہم عوام ہیں نا ہمارا دل بھی دکھتا ہے میں نے بار بار یہی بولا ہے بار بار یہی بولا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں تو کس کی ویسے کھڑے ہیں پہلے تو اللہ ہے نا نیچے پھر پاک آرمی ہے پھر ہمارے یہ سیاسی لیڈر ہیں ہمیں سیاسی لیڈروں سے بھائی لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں اس سے پیار ہے جسے پاکستان سے پیار ہے پی ٹی آئی ہے بشک وہ نون لیگ ہے یا پیپرز پارٹی ہے جتنی بھی پارٹی ہے نا یہ آتی ہیں پانچ سال کے لیے کوئی فوجی آتا ہے یا کوئی سپاہی آتا ہے نہ وہ ساری زندگی کے لیے آتا ہے اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے ہمیں اللہ کا خوف ہے ہم نے حلال کی کھانی ہے نہ ہم کمیشن ایجینٹ ہیں نہ ہم حرام کھانے والے ہیں ہم حق حلال کی کھانے والے ہیں اور بات بھی حق کی کریں گے مرنا ہے نا ہم نے اللہ کو جان دینی ہے اپنی قبر میں جانا ہے پر ہم بار بار بولنے کا مقصد یہی ہے کہ خدارہ عوام کو شعور ہونا چاہیے یہ پٹواری کے نعرے مالنے والے یہ جیالے کے نعرے مارنے والے بھائی نعروں کی سیاست سے آپ باہر نکلیں آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے بس کوئی ہیڈ لائن ہے کوئی صفحہ لکھا ہوا ہے کوئی تحریریں جو میں پڑھ رہا ہوں تحریر وہ یہ جو میرے دل کے اندر ہے تحریر اوپر سے آئیے جو میرا جذبہ ہے جو جس سچے جذبہ سے میں بول رہا ہوں دنیا دیکھ رہی ہے کومنٹس کر رہی ہے میں ان کا وہ اپنے بھائیوں کا جتنے بھی آل ورڈ میں ہیں جو میرے انٹریو دیکھتے ہیں اور میں ان کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں گو بڑی چاہت دیتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے پر بات یہ ہے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ وہ بھی آواز اٹھائے خالی کومنٹس کرنے سے لائک کرنے سے ہمارا ملک یا ہم مسلمان ٹھیک نہیں ہوں گے اگر سعودی عرب سے کومنٹس آ رہے ہیں جرمنی انگلینڈ برطانیہ سے آ رہے ہیں تو کومنٹس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ بھی اپنی آواز اٹھاؤ ہم مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا اگر انڈیا والے ایک ہیں ہندو کافر ایک ہیں اگر عیسائی ایک ہیں اسرائیل ایک ہے امریکہ ایک ہے تو ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے جب ہمارا دین ایک ہے حران پاک ایک ہے جب ہمارا اللہ ایک ہے جب اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب ایک ہی ہیں نا ایک ایک کو ماننے والے ہیں تو پھر ہم میں اتفاق کیوں نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا روزے ہم رکھتے ہیں نمازیں ہم پڑھتے ہیں زکاةیں ہم دیتے ہیں حج عمرے ہم کرتے ہیں ملاد ہم مناتے ہیں کربلا محرم ہم مناتے ہیں ٹھیک ہے اور ظلیل و خوار بھی ہم ہی ہو رہے ہیں کیوں اپنی اندر کی منافقتوں کی وجہ سے آج ہم اتنے منافق اتنے اتنی یعنی کہ اپنی ذات کی حد تک اتنا آگے نکل چکے ہیں نا کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ کون ہے وہ سپائی ہے وہ فوجی ہے وہ غیر سرکاری ہے نیم سرکاری ہے بس ہماری تگو دو ایک چیز پر لگی ہوئی ہے پیسہ 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 بس میں جب اپنی کھڑکی سے جان کے دیکھتا ہوں تو ساتھ والے کو دیکھتا ہوں اوے ہوئے ہوئے اس لیے دو منزلہ سن تین منزل بانگی ہیں اوے ہوئے ہوئے میں لے دو منزلہ دکھلتا ایک منزل والا گلی پہ وہ جان کے دیکھتا ہے اوے ہوئے ظالم ہو میں ایک منزل آتی اس دو منزلہ بڑھا لیتی ہیں مرسیگر والا کہتا ہے اوے ہوئے اس گڑی لے لیتی ہے پیسے کی تو آگئے گڑی اللہ کہنا ہے اوے ہوئے 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 اس پیجاروں لے لیتی ہے کوٹھی لے باس ہم اس دکھو دو میں لگے ہوئے ہم مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہیں ہم صرف کلمے کے مسلمان ہیں دین کا شریعت کا ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے ہم وہ لوگ ہیں نا جب دیکھتے ہیں نا کہ دوسری کی باری آئی ہے اوے ہوئے نہ کریں نہ کریں گناہ ہے گناہ ہے اوے ہوئے اللہ ماف کرے اپنی باری آئے تو داب رکھو اوہ ٹھیک ہے یار کچھ نہیں ہونا اللہ خیر کر سی میں اُتھے پڑھے سی فلانے مولوی آگے سی یہ کرو کرو سواب ہے ہم ان طریقوں پر چل رہے ہیں ہمیں پوچھنے والے نبی پاستی صحیح کہا تھا کہ بہتر فرقے بنیں گے تو باقی بن چکے ہیں اللہ ماف کرے اُتھے میں نے یوٹیوب پر دیکھا پتہ نہیں اب کونسا ملک تھا کیا تھا ان کی اپنی ایک مسجد بنی ہوئی تھی لڑیاں ڈال رہے ہیں مسجد کے اندر وہ بڑے کھڑے ہوئے ہیں اتنے تنی داڑیاں رکھی ہیں تصویح ان کے ہاتھ میں باقی وہ لڑیاں ڈال رہے ہیں اس کے ملک کیا ہے ہم لوگوں کے تو پھر یہی حال ہونا ہے اب میں بات کرتا ہوں اپنے پاکستان کی طرف آ جاتا ہوں بشرتی ہے ایک مسلمان ہونے کے تحت میں اللہ کی قسم میں میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ملک میں ہوں کہ یہاں میرے مالک ایک ہم پہ کرم کر دے کوئی ایسا ایک لیڈر دے دے کوئی ایسا ایک ترجمان رہنما دے جو ہماری رہنمائی کریں آئی ٹیکسوں کا بوجھ ہے ملک کردے کے اندر ہے ایک آخری امید ہمارے دی عمران خان صاحب وہ بچارہ کیا کرے وہ بائیس سال وہ پوزیشن میرا ہم بھی اس کی پیچھے نعرے لگاتے رہے ہیں جب وہ کرسی پہ بیٹھا ہے اس نے بتا ہے کہ ساری ستیہ ناس ہوئے پہ سارا خزانہ ہی کھالی ہوئے پہ پی آئی نی لٹ مار ریلوی نی لٹ مار پٹریاں بھی کھو گے کھا جاونا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے دارے تباہ ٹھیک ہے جاد بھی ہمارے نام کے رہ گئے ہیں در در گھنٹے فلائٹیں لیٹ ہو رہی ہیں وہ عمرے والے حاجی بھی دھکے کھا رہے ہوتے ہیں سارا ملک تباہ ہے نا اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اب بات رہ گئی ہمارے اپنی یہ جج صاحب والی بات رہ گئی اب جب صاحب میں ہوں میری تعلیم افع ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عقل شعور دیا ہوا ہے میں جج صاحبان کے بارے میں کیا بولوں وہ جسٹس ہے بھائی جج بھی نہیں ہے وہ جسٹس ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے نا کہ وہ انصاف کرے اب نہ کرے تو وہ اس کی مردی ہے اللہ تعالیٰ نے نا یا ہمارے نبی پاست اللہ میں نے دو راستے دکھائے ایک اچھائی کا ایک برائی کا ٹھیک ہے اب اس پہ چلنا ہمارا کام ہے ہم اچھائی پہ چلیں یا برائی پہ چلیں اس میں ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ اس پہ چلا تو میں بھی اس پہ چلوں گا میرا باپ دادا اگر اس رسے پہ چلا ہے تو میں بھی اس رسے پہ چلوں گا اب میری اتنی کوالیفکیشن تعلیم ہی نہیں ہے ایک بندہ ہے نا ایک جج بننا ہوا جائے جسٹس سے اس نے انصاف کرنا ہے ٹھیک ہے اگر وہ انصاف ہی نہ کرے تو پھر اب میں کی ذر جاؤں گا ایک اتنے بڑا آدمی بات ہوئی آگی جس نے چالیس سال ملک کی خدمت کی ہے جس نے جنگیں لڑی ہیں جس نے انڈیا اسرائیل کو آکشے دکھائی ہیں اور ڈرتا تھے واقعی اگر میں شنف کا دور دیکھا جائے نا آر سال کا تو کتنی مہنگائی تھی لوگوں کے پاسہ تھا ہمارا کاروبار بھی تھا اب آپ کھڑیں میرے انٹریو لیتے ہیں پندر پندر بیس بیس منٹ کوئی آتا ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے انٹریو چھوڑ کے جاؤں اور ہاں بھا جی کیا چاہیے میں بھی وہیں جام کھڑا ہوں ٹھیک ہے میں بھی اسی مہنگائی کا ستایا ہوا ہوں پر خدارہ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جج صاحبان کو ایسے فیصلے آپ مت کریں جس سے ہمارا بھی آپ سے اعتماد اڑی ہے جس سے اندر جتنے بھی انتشار پھیلے سیکورڈی داروں میں ٹھیک ہے اب ہم سلاب آتا ہے تو فوج آ رہی ہے کرفیو لگتا ہے کوئی امن و مان اس کا کام خراب ہوتا ہے تو فوج آ رہی ہے اور کوئی زلزلے آ جاتے ہیں کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے ذرا سی بات ہو جی فوج آ رہی ہے ٹھیک ہے اور بھائی اگر سارا کچھ فوج ہی کر رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر اللہ اور نیچے فوج ہے پاک آرمی ہے میں نے پہلے کہا تھا سب کہتے ہیں جی عمران خان کو آرمی نے لیا ہے ابھی تک بھٹو بھٹو تو نہیں اب میں کیا کہوں وہ تو ذرداری کی اس میں سے ہے نا وہ ذرداری صاحب کا جیالہ جو ہے جو آپ نے آپ کو بھٹو کہتا ہے جو اپنے نانے کو اور امی کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں بھٹو ہوں ٹھیک ہے جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ وہ بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھائی ملک کو بچانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور ہم ملک کو کیا بچائیں گے مشرد صاحب کا دورے قمت کیسا تھا بہت ٹھیک تھا بہت ٹھیک تھا ہر بندہ خوش آل تھا ایسے بندہ کیوں کہ ہر بندہ خوش آل تھا اب وہ تھوڑی میں گائی ہو گی ہے خان صاحب سے ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ کچھ پٹرول نیچے لے کر آئیں تاکہ عوام کے سانس جو واپس آجیں مشرد صاحب کس ملک کے لیے کیا حدمات ہیں ملک انہیں نے ملک کی خاطر تین جنگیں لڑی ہیں اس کے علاوہ پر وہ آر چیف آب آرمی سٹاف رہے ہیں وہ تو انہیں نے آرمی اپنے دور میں جب وہ چیف آب آرمی سٹاف تھے تو اگر میہ نواز شیف ان کی بات مان جاتے تو انہوں نے اس وقت تاکہ کشمیر ازار ہو جاتا لیکن مستوکہ دیش نے اپنا کلینٹن کی بات میں آکے میہ نواز شیف نے ان کی بات نہیں مانی تو جب بات نہیں مانی تو ابھی تک یہ مسئلہ لٹکا ہوئے ورنہ انہوں نے کہا تھا کہ چھتی چوکیں ہمارے قبضے میں تو آپ تھوڑا سے صبر کر لیں یہ کشمیر ازار ہونے میں چبیز گھنٹے میں چاہیے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے مشرد صاحب بہت دیگر مندار کشمیر ازار کر کے چھوڑتا لیکن یہ قسمت کی بات ہے بات کسمتی ہی 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 ہے کہ میہ نواز شیف نہیں مانے وہ کلینٹن کی بات میں آگے پھر انہوں نے ان کے ساتھ کمنٹمنٹ کر کے واپس آئے تھے میہ نواز شیف صاحب تو پھر جب انہوں نے پیچھے سے اپنا ان کو دکھایا نا آنکے دکھائیں تو انہوں نے کہا جی فوراں جو ہے نا دھماکہ کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہمارا ملک ایٹ بھی تاکر ہے تو یہ جو دھماکہ کرویا ہے تو یہ مشہر صاحب کی مہربانی ہے اپنے ملک کو لے کر آئے دنیا کے سامنے کہ ہمارا ملک ایٹ بھی تاکر ہے ایسی بات نہیں ہے